اسلام علیکم ناظرین پاک جی بی ٹیو کے ساتھ میں ہوں عبرار حسین استوری ناظرین آج ایک نئے وی لوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور سپریم کورٹہ پاہستان سے جہاں پر آج ایک بہت بڑے کیس کی سمات ہوئی ہے بہت حیثیت مسلمان اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہانے والے ماننے والے کی حیثیت سے آج ایک بہت بڑا کیس ہوا اس کی سمات ہوئی اور اس حوالے سے آپ تک تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں ناظرین بادشاہی مجید لاہور جہاں پر مختلف تبرکات رکھے ہوئے ہیں جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب اشیاء رکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کی تلوار وہاں پر رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن سے منصوب وہاں پر تبرکات رکھی ہوئی ہیں ان تمام تبرکات کے باوجود وہاں پر ایک چیز تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک جو اکتیس جولائی دوہزار دو کو چوری ہو گئی نماز اشیاء اور مغرب کے دوران تو اس حوالے سے سپریم کورٹ آپ پاہستان میں خاطر پر سابق کے چیپ جسٹس آپ پاہستان ابتخار چودی نے از خود نوٹس لیا اس کے بعد پھر سابق چیپ جسٹس ساکیب نصار صاحب نے اس حوالے سے از خود نوٹس لیا اور سپریم کورٹ میں اس حوالے سے کیسز کی سماعت جاری ہے اور میں آپ کو بتاتا ہے چنہوں آج اس حوالے سے از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی اور جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علیہ اکبر نکوی پر مشتمل دو رکنی بنچ نے اس کیس کی سماعت کی اور دوران اس سماعت ہم نے دیکھا یہاں پر جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے وہاں پر جو تمام تر تفصیلات تھی اب تک کی جو پیش رفتیں اس حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا اور خاص اور پر عدالتی حکم پر جو جی آئی ٹی بنائی گئی تھی اس کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ اب تک جو ہے نالین مبارک کی جو تلاش ہے وہ جاری ہے اور اس کے لیے حکومت اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں ایجنسیاں ہیں وہ تمام تو گدو پر لگے ہوئے کوششیں جاری رکھے ہوئے تا حال جو نالین مبارک ہے وہ اس کی برامدی کی ممکن نہیں ہو سکی ہے لیکن کوششیں جاری ہیں ناظرین میں آپ کو بتایا جنرل پنجاب نے جب عدالت کو اس تمام تفصیلات کے حوالے سے بتائی وہیں پر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو بادشاہی مسجد جہاں پر تبرکات رکھے ہوئے ہیں اس کی سیکیورٹی اب بہت زیادہ تعداد میں بڑھا دی گئی ہے اور خاص طور پر اس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اس پر بہت زیادہ اور بہت سٹرکلی وہاں پر تمام معاملات کو دیکھے جاتے ہیں تاکہ کسی بھی حوالے سے سیکیورٹی کا ایشون اور کوئی بھی جو تبرکات وہاں پر رکھی گئی ہو ماضی کی طرح چوری نہ ہو جائے ناظرین میں آپ کو بتا دوں نالین پاک جو ہے وہ کب چوری ہوئی کیوں کیسے اور کس لیے میں آپ کو بتا دیں چلوں کہ 31 جولائی 2002 کو نالین مبارک چوری ہو گئی اس سے قبل جو نالین مبارک ہے وہاں برونائی دار الاسلام ہے وہاں پر ایگزیبیشن تھی وہاں پر لے جائے گیا تھا اور اس وقت یہاں سے جب لے کے گئے تو تمام ویڈیوز بنائے گئی اور اس کو بہت اچھے خوبصورت بکسوں میں شیشے کے بکسے جو ایک ایک ہنچ کے شیشہ لگایا گیا اس طرح سیکیورٹی کے ذریعے ویڈیوز بنا کے وہ بکسے لے جائے گئے لیکن واپسی جب آئے وہ یہاں لاہور میں تو وہ نالین مبارک وہاں سے چوری ہو چکی تھی اس کے بعد درخواست گزار جو ہیں پیر ایس اے جعفری جنہوں نے عدالتوں سے رجوع بھی کیا اور اسی دن سے آج تک جو پیر ایس اے جعفری ہیں وہ اس وقت سے تاحال ننگے پیر جو نالین مبارک ہے اس کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج بھی وہ سپریم کورٹ پہنچے اور وہ ہر بار ہم نے دیکھا ننگے پیر آتے ہیں اور بلیک جو کالے کپڑے کالے کلر کے جو سیاہ کپڑے ہیں وہ پینے ہوتے ہیں اور انہوں نے مرنے دم تک جب تک یہ نالین مبارک نہیں ملتی ہے انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ ننگے پیر چلیں گے اور جو بلیک کپڑے ہیں کالے کپڑے ہیں وہ زیب تند کر کے رکھیں گے اور تاحال ان کی یہ کوشش پچھلے اٹھارہ سال سے دو سے دوہزار اکتیس تاحال تک جاری ہے اور ان کا عدالت کے سامنے وہ آج پیش بھی ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنا گھر بیچ چکے ہیں اپنی گاڑی بیچ چکے ہیں اور اپنا سب کچھ وہ ندام کر چکے ہیں اور صرف اور صرف وہ نالین مبارک کی تلاش کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں جہاں بھی انہیں کوئی سراغ ملتا ہے کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہیں نالین مبارک تو نہیں ہے اس وجہ سے وہ اپنی تمام جائدات بھی اس راہ پر خرج کر چکے ہیں ناظرین خاص طور پر جو درخواست گزار ہیں پیر ایسے جعفرین آج عدالت کے سامنے ایک اہم بات بتائی جو شاید بھی کسی کو پتا ہو ہمارے پاہستانیوں میں بہت کم لوگوں کو اس بارے میں پتا ہوگا کہ جو نالین مبارک ہے ان کے مطابق جو درخواست گزار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نالین مبارک ہے چوری نہیں ہوئی بلکہ وہاں پر لے جا کر یا رستے میں کہیں پہ بیچی گئی ہے تو یقینا یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ اگر نالین مبارک بیچی گئی ہے تو یہ بحثیت مسلمان ہم سب کے لئے سوالیاں نشان ہے اور خاص پر ہمارے ملک کے لئے سوالیاں نشان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک جیسا انمول توفہ جو ہمارے پاس تھا اور آج اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے اور وہ چوری ہو چکا ہے یا بیچا جا چکا ہے یہ نہیں پتا لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے خاص پر آج ایک اور انکشاف کیا کہ اس سوالے سے انکوائریز ہوئی اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا مطلقہ ادارے ہیں انہوں نے برپور کاروائیاں کی انکوائری کی پولیس نے بھی برپور کوشش کی لیکن جو اصل مجرم تھے ان کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی گئی جو اعلیٰ افسران نے انہوں نے آج انکشاف کیا کہ محکمہ اوقات کے جو اعلیٰ افسران تھے جو اس نالین مبارک کو لاہور سے برونائی لے کر گئے تھے ان میں سے کسی سے تبتیش نہیں ہوئی ہے کسی سے انکوائری نہیں ہوئی ہے اور صرف چھوٹے طبقے جو چھوٹے ملازمین تھے ان کو بلی کے بکرے بنائے گئے اور ان کے خلاف ایکشن لیا یا ان کے خلاف کاروائیاں کی گئی تو یقیناً یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اتنا اہم اور اتنا انمول توفہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک تھی وہ ہمارے ملک میں موجود تھی اور محکمہ اوقاف کے ملازمین پر جو آج درخواست گزار نے الزام لگایا تو اگر انہوں نے بھی یہ بیچی ہے یا چوری کی ہے تو یہ ہم سب کے لئے سوالیہ نشان ہے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج سپریم کورڈ میں جب ان تمام معاملات اور بات ہوئی تو عدالت نے جو ایڈیشنل ایڈوکیجن اور پنجاب ہیں اور پولیس ہیں ان کو کہا کہ جو نالین مبارک ہے اس کی تلاش جاری رکھیں اور کوشش کریں اور کہیں سے بھی کوئی بھی سراغ ملتا ہے تو ہر ممکن کوشش کے کریں کہ نالین مبارک کو بازیاب کرائے جا سکے اس کی بھی دوہزار اٹھارہ میں اس حوالے سے اس کو نوٹس لیا تھا اور انہوں نے بڑے انسٹریکشن دیے بڑی کوششیں کی لیکن وہ بھی اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے اور خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے جب ساگر نصار صاحب نے اس وقت کیس کی سماعت کی تو انہوں نے کہا تھا کہ جس نے نالین پاک کو چوری کیا وہ انتائی بدبخت ہے نالین پاک کی تلاش کا کیس منطقی انجام تک پنچائیں گے اور عدالت نے اس وقت جائیٹی بنائی تھی اور جائیٹی کو کہا تھا کہ نالین پاک کی جو تلاش ہے اس کا سلسلہ شروع کریں اس کو جاری رکھیں اور جو جائیٹی ہے وہ ہر تین ماہ بعد تمام جو مطلقہ ادارے ہیں یا اپنی جو انکوائری ہے اس کی رپورٹ سپریم کورڈ میں جمع کر آئے اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے اور خاص گزار ہیں پیر ایسے جعفری وہ بھی سپریم کورڈ میں پیش ہوئے تھے اور وہ سپریم کورڈ کے باہر آئے انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور آج یقیناً انہوں نے کیا کہا آپ خود ان کی زبانی سنے نلالے پاک چوری ہوئے اس کو انیس سال ہو گیا افسر تو چار مینے رہتا ہے تو سار رہتا ہے تو دو سار رہتا ہے یہ ایک ٹیم آئی ہے انہوں نے پورے پاکستان کا وزر کیا ہے بی ای جی صاحب آئی جی صاحب انہوں نے وزر کیا اور آج ادھر اب میری تاریخ کی آج میں تاریخ پر آیا مجھے جائی صاحب نے بڑا اچھا پروٹوکول دیا اچھا کیا مثلا سلام مہمون مزانہ رابی دودارش ہے کہ یہ ربی اول کا مینہ ہے جس پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کے لیے آپ کو لکھ رہا ہوں کہ حکمران چیف جسٹر سپرن پورٹ آرمی چیف جبرنہ پجاب وزیر اعلیٰ پجاب آئے اور چلے گئے آپ آج کے رسول یا خادم صلی اللہ وسلم ہونے کے دعویدار ہیں اس لیے آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ بادشاہ مجد لاہور کی تبرکات کے علی سے تبرکات جناب پرویز مشرف کے دور میں حکومت جاب پرویز علی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے پرویز علی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے میاں عمر محمود زلی ناظم تھا بی جی تیرہ رضا بخاری ڈیپٹی دریکٹر علماء اکیڈمی بادشاہی مجد لاہور تھے آج کال وہ ڈریکٹر جنرل مذہبی امور ہے تبرکات ورنائی دار اسلام گئے تھے جس بڑے پروٹوکول کے ساتھ ملک کے مختلف شوپوں جنسیوں کے فیسر بکسوں میں بند کر کے ان کی ویڈیو بھی بنا کر لے جائے گیا لیکن واپس رکھتے ہوئے نہیں دکھا لے جانا تو دکھا دیا واپسی کا انہوں نے نہیں دکھا کہ کتی جولائی ساتھ ازار دوزار دو کو ان تبرکات میں سے ملین پاک کی چوری کا ڈراما رچا کر چھوٹے ملازمین کو گرفتار چھوٹے ملازمین چار سار پائنس سار پھکڑے رکھے ہیں اس کے بعد میں پیش رہو اور انہوں نے امانی قرآنی اپنے ماں باپ کی قسم اللہ رسول پاک کی قسم کہا کہ انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور چھوٹے ملازمین کو گرفتار کیا پلیس بے پناہ تشہدد کا نشانہ بنایا جاک کے غلام صحابت گریڈ کے سولوے گریڈ کے افسر تھے پر تشہدد کی انتہا کر دی وہ جہاں باق ہو گئے جو ایڈمیسٹریٹر کا بادشاہی بجلد کا وہ جہاں باق ہو گئے ہمارے پہلے دن سے مطالبہ دعویٰ کے نلیلے پاک چوری نہیں ہوئی ہے پیچی گئی ہے اس کے لیے ہم نے پہلے روز سے کہا بی جی تہرزہ بخاری جو اس واقعہ کا ملزم ہے اس سے شاملے تفسیص کیا جائے جو برنائی گیا وفد لے کے ابھی تک ایک آدمی بھی انہوں نے پیش لی کی ایک آدمی بھی نہ ڈریکٹر جنرل پیش ہوا نہ اس کے ساتھ پورا پولیس آتی ہے اور یہ مرمیک میں اکاف کے تین چار ملازم چھوٹے گریڈ کی آئے ہیں جو آپ نمبر بنائیں گے پیسی کریں گے اپنے وہ کریں گے اور تو یہ ساتھی ملزم ہو کے نام بھی بتائے گا اور نلینے پاک بازاب ہو جائے گا عمر ویرک صاحب کا ایس ایس پی سی ہے یہ سٹاپ بھی اس کیس کے تفشیصی افضل عمر ویرک تھا صاحب کا ایس ایس پی اس شخص نے دل سال شدیا اس تو بات کال بھی انہیں نے ترہ پوراں جے ایٹی دیکھی کہ دو تھے لاؤر چوتھا پوراں آج اہمے رہے ہیں انہوں نے متعدد بار تیردہ کو بلایا لیکن یہ شاتر ملزم اپنے سپارسوں کے ذریعے ان کو چکمہ دے گیا اور آج کا ڈریکٹر مذہبی عمود اور کاف تجاب ہے ہر دور میں کبھی پی پی بھی ہیں کبھی نواز شیف کبھی شوائش ری کے ساتھ رہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹر افتحار چودری چیف جسٹر ساکم نصار نے بھی اس کیس کا اثر خود روٹس لیا ساکم نصار نے میں ان کے بھی بلایا اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے بھوڑ پانگی مگر کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ نیک موقع سے برواتا ہے اور نیک مہ جسے کہتا ہے جو ڈریکٹر ہونے کے ناتے ہر پانچ بات ہر بات نکلتا ہے اس مہکمہ تعلیم سے ڈپیٹیشن پہ یہ مہکمہ کاف میں آیا تھا اور ہماری جدوجہت کے نتیجے میں متدر بار محتل ہوا دو سال محتل ہویا اس تبات اور پھر واہل ہو گیا اور محکمہ اوقعب سے واپس محکمہ تعلیم نے کیا لیکن پھر واپس آ کر اہم تریمت خودہ حاصل کرتی اس وقت کے وزیر اوقعب مختی غلام سرور قادری مروع ہو گئے مختی غلام سرور قادری تھے انہیں دے دور سے چوری ہوئے ان کو مرکے تھے جس کے سامنے عواری ہوتل ہور میں پیر ایسے جاکری میرا نام ہے اپنے پاؤں سے چھوٹے اتارے اور سیاہ لباس ننگے پاؤں سے مرکے نہ سکتے ہیں یہ مرکے پاؤں سے چھوٹے کے سارے کتار سامنے آ جائیں گے این محکم ہے کہ نلائن پاک بازاب ہو جائے اور آپ اس منصف پر آنے کا منصف دور ہوگی نادرین آپ نے پیر ایسے جعفری کی باتیں سنی انہوں نے کہا کہ جو نلائن پاک ہے ان کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ وہ چوری نہیں ہوئے ہیں بلکہ کسی نے بیچا ہے اور اس میں محکمہ اوقاف کے سرکاری جو بڑے افسران ہیں وہ ملوث ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو چھوٹے ملازمین تھے ان بیچاروں کو فسایا گیا اس کے علاوہ یہ سب ڈراما رچایا گیا ہے ڈرامے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ بیچا گیا ہے یقینا یہ بہت بڑی بات انہوں نے بتائی ہے اور آج اٹھارہ سال بعد بھی وہ ننگے پہل سپریم کورٹ آئے وہیں کالے کپڑے پہن کے وہ سپریم کورٹ آئے اور پاکستان ہے اس کے کونے کونے تک وہ جاتے ہیں اور نالین مبارک کی تلاش انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے ناظرین یقینا یہ انتہائی اہم کے سا اور عدالت نے سماعت گیرمہ مدد تک ملتبی کی ہے اور یقین مانے بحثیت ہے مسلمان ہم کس نحج پر پہنچ چکے ہیں ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک ہے جو لاہور کی بادشاہ مجید کے میوزیم میں رکھا ہوتا تبرکات جہاں پر رکھے وہاں پر رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے چوری ہوا اور برونائی لے جانے کے نام پر وہاں لے جایا گیا وہاں سے واپسی نہیں آئی کیا وہ لاہور پہنچنے کے بعد گائب ہو گئے چوری کیا بیچے گئے یا برونائی لے جا کر بیچا گیا وہاں سے چوری ہوئے یا رستے میں چوری ہوئے حالا ان کی جو پیر ایسے جعفری نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں سے جب لے کے گئے تو اس کی مکمل ویڈیو بنائی گئی اس کے تمام جس طرح رکھا گیا جیسے اس کو پیک اپ کیا گیا تمام چیزوں کی ویڈیو بنائے گی لیکن جب واپسی میں یہ تبرکات آئے تو اس کی نہ تو کوئی ویڈیو بنائی گئی نہ اس کے کوئی شوایط تھے نہ کوئی چیزیں تھی تو اس کا مطلب یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو نالین مبارک ہے یہ چوری نہیں بلکہ بیچی گئی ہیں یقین ناظرین عدالت کو اس معاملے پر بڑی پیشت کرنی چاہیے بڑی کوشش کرنی چاہیے اور خاص اور پر جو پیر ایسے جعفری نے جن افراد کا ذکر کیا جن افسران کا ذکر کیا ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف دوبارہ سے انکوائری ہونی چاہیے اور حقیقت کیا ہے یہ ساری عوام کے سامنے آنی چاہیے کیونکہ بحثیت مسلمان ہم سب کا فریضہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نالین مبارکے اس کو برامت کرائے جائے اس کی بازیابی کرائے جائے تاکہ بحثیت مسلمان ہم سب کو اس کے زیارت نصیب ہو اپنے محضبان عبرار حسین اسطوری کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ